دوستو بیل ڈیگل باز کی ایک ایسی ٹائپ ہے جو پانی میں بھی تہر سکتی ہے یہ تہرنے کے لیے اپنے بڑے پنکھوں کا استعمال کرتے ہیں اونچے اڑان بھرنے والے باز جب پانی میں مجود وزندار مچھلی پر اٹیک کرتے ہیں تو مچھلی بھاری اور وزنی ہونے کی وجہ سے اس کو کنارے تک لانے کے لیے باز پانی میں تہرتے رہتے ہیں دوستو باز ہمیشہ اونچے درختوں اور اونچے چٹانوں پر ہی اپنا گھونسلا بناتے ہیں جنہیں آئرس کہا جاتا ہے نر اور مادہ دونوں مل کے گھونسلا بناتے ہیں اور ان کے گھونسلے کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے یہ پانچ سے چھ فٹ گہرا اور دو سے چار فٹ چوڑا ہوتا ہے ایک باز کے انڈوں سے بچے باہر آنے میں پینتیس دن کا وقت لگتا ہے اور پھر جب ایگل کے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں تو وہ آپس میں لڑتے ہیں اور ان میں سے جو سب سے کمزور ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے اور باقی بچے اس مرے ہوئے بچے کو ہی کھا جاتے ہیں ویسے دوستو آپ کا فیورٹ برڈ کون سا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا